سر آپ نے بولا ایک ڈیڈ منٹ آپ نے نانسٹوپ بولا آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ سرکار پر سوال اٹھائیے کہ صرف باتیں ہوں گی کہ پاکستان کا پکا علاج ہوگا میں اس سوال کے ساتھ ہوں سر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آتنکیوں سے بات چیت کریں ان کی تکلیف جانے دیش کے لوگ گمگین ہیں آسو پہا رہے ہیں سینیکوں کا پریوار ماتب میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ان کو مار دیا جس نے شہید کر دیا اس سے بات چیت کر رہے ہیں سر کا کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آج کے سنیں آج کے دن جو جذبات آپ کے ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں آپ اور مجھ کو نہیں نہیں سر معاف کریے گا یہ صرف میرے جنبات نہیں ہے یہ میرے جنبات نہیں ہے صرف آپ کی باتیں سنکر دیش کے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو ہمارے گھر کے دربازے پر گولی لے کر کھڑا ہو بارود لے کر کھڑا ہو بندوق لے کر کھڑا ہو ایک ایک وٹی سیون لے کر کھڑا ہو اس سے بات چیت کریں گے اس کو ماریں گے دیکھیں نہیں گولیاں برس رہی ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں قتل گارت ہے لیکن بات چیت کا دروازہ کسی صورت میں بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بات چیت بات چیت کرنے سے ہی پوری ایشیا میں پاکستان اور اندرستان کے درمیان آمن کا راستہ آئے گا بات چیت کا دروازہ کھلا رہے گا اور اس کے ساتھ ہماری اپیل ہوگی تشدد کرنے والوں سے کہ معصوب لوگوں کو انہوں سے لوگوں کو قتل کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا سماج میں پریشانی آ جائے گی اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس لیے جو قتل گارت میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو سیفودین جی سر میں آپ ہی کے پاس ہوں آپ ہی کے پاس ہوں آپ کی باتوں نے جدباتوں کو چھیڑا ہے اس لیے میرے اندر آکروش ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھنا چاہیے بات چیت کرنی چاہیے تو ہم نے پاکستان سے کہا تو ہے کہ آتنگ بند کرو بات چیت کریں گے کہ گولیاں برستی رہیں گے بات چیت کریں آپ کہہ رہے ہیں بھاؤناؤں کو سمجھنا چاہیے تو اس کرنل کے پریوار کے بارے میں سوچئے اس میجر کے پریوار کے بارے میں سوچئے جمع کشمیر پولیس کے دی ایس پی کے پریوار کے بارے میں سوچئے آتنگ بات تو بہرحال بند ہونا چاہیے میں آج سبے وہاں گیا میں نے دیکھا ماتم کس قسم کا ہے ایک نوجوان کو قتل کیا گیا پولیس آفتر جس کو آگے بڑھنا تھا تو کچھ نہ پوچھئے کہ اس گھر میں ماتم کا کیا لیول ہے وہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا نہیں نہیں سیفدین صاحب وہ ماتم کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باقیر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آتنگ کی سے بات چیت ہو آپ یہ چاہتے ہیں جو ہمارے دروازے پر ایک اے فوٹی سیمن لے کر ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا اس سے بات چیت ہو وہ ماتم کا منظر دیکھنے کے بعد بھی آپ کا دل نہیں پسی جا آپ کے اندر آکروش نے آیا اس سے بات چیت کرے کیا اور ایک بات سر اور سیفونین صاحب ایک بات اور بھارت سرکار نے بار بار کہا ہے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے صرف ایک شرط ہے صرف ایک شرط ہے آتنگ کی بھیجنا بند کرو گولی برسانا بند کرو بات چیت کریں گے ہر مدر پر بات چیت کریں گے لیکن آتنگ کی سے سر ماف کرنے گا اس دیش کا کوئی بھی ناگرک آتنگ کی سے بات چیت کے لیے سہمت نہیں ہوگا اور میں ایک سوال اور ایک آیڈ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آتنگ کی سے بات چیت ہونی چاہیے تو کیا پہلے سرکار دوسری تھی تو کبھی آتنگ کی سے بات چیت ہوئی ہے گیا یا چاہیے آپ کوئی شرط نہ رکھے آپ کہیے ہندوستان کو پاکستان کے ذات بات کرنی چاہیے سیفو دین صاحب آپ نے ہمائیوں بھٹ کے پریبار کی تصویریں دیکھی ان کے پتا کی تصویریں دیکھی کس طریقے سے پریبار ماتم میں ہے سر میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے ایک سوال پہلے بتائیے کیا کبھی پہلے آتنگ کی سے بات چیت ہوئی ہے پہلے کی سرکاروں میں جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں سنیے میں یہ کہتا ہوں آپ کو بات چیت لازمی ہے بات چیت کے بگر چارہ نہیں آئے ہم اپنا گم بھی بتا رہے ہیں سیفو دین صاحب آتنگ کی سے بات چیت کرے کیا اور آتک بادی اسے کہتے ہیں کہ گن سے کچھ نہیں ملے گا ہر انسان سے جس کے آت میں بندوق ہے اس سے بھی بات کرنے پڑے گی یہ ہتھیار اٹھایا ہے اس سے کچھ نہیں ملے گا تباہی ہو جائے گی بات چیت کی طرف پلٹ کے آؤ سیفو دین صاحب مان لیجئے آپ اپنے گھر کا دروازہ سنیے سر سنیے آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں وہاں پر آتنگ کی ایک ہاتھ میں بم گولا بارو دوسرے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون ٹرگر پر بندوق لے کر آپ کے سر پر تان دیتا ہے آپ کہیں گے کہ آؤ بیٹھو چائے پیو ناشتہ کرو بات چیت کرو کہیں گے کیا یہ تو آپ کی زبان ہے میں کہوں گا ہمارا سپاہی ہمارا گارڈو خدا ہے وہ بھی گولی برسائے گا مگر ہم کو ان کو کہنا ہے راستہ یہ نہیں ہے گن کا راستہ نہیں ہے گن کلٹر تباہی کی بات ہے اس کو دفعہ کیجئے لیکن بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے وزیر اعظم ہندوستان کے وزیر اعظم مہدی جی کو اتنا پاور ہے ہندوستان اس وقت بہت بڑا ملک بن گیا سر آپ نے ہندوستان کے آواز میں اثر ہے لیکن آپ سنتو جنر جواب نہیں دے پائے ایک لائن آپ کی بات سے میں سنتوشت نہیں ہوا کہ کیوں آتنکیوں سے بات چیت کریں میں سر آپ کے پاس آتا ہوں بہت مسئلہ کمبیر ہے اور اس نے واقعی آپ نے ٹھیک آکی جذباتوں کو چھیڑا ہے اور چھیڑا ہے سر ہمارے ساتھ اس سوڈیو میں ریٹائرٹ کرنل تیز کمار ٹکو جی ہیں شاید آپ جانتے ہوں گے سر فدین سوچ ٹکو صاحب کس سے بات چیت کریں آپ سینہ میں افسر رہ چکے ہیں کیا آتنکیوں سے بات چیت کرنی چاہیے کیا ٹکو صاحب کس سے بات چیت کریں